اگر کوئی دکان میں شراب بکتا ہو اور ہوتل میں تو اسی ہوتل میں کھانا کھانا اور کوئی چائے وائے پینے جائز رہے گا یا نہیں بھائی نے ایک حرام کے طالب سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کو ہوتل میں ہے اور وہاں کچھ کھانے پینے جا رہا ہے وہاں شراب بھی ملتی اس معاملے میں کیا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا کہ ایک ایسا دسترخوان ایسی دعوت جس میں حلال و حرام مکس ہو مطلب علال کھانا بھی ہے اور شراب بھی رکھی جاری ہے مومن اس دسترخوانے پہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے یاد رکھا لیکن ہوتل دعوت کی جگہ نہیں ہے یہ حدیث دعوت کے لئے ہے کہ اگر کوئی کسی کو آپ کو دعوت دے کے بلائے ایک طرف وہ بول رہا ہے مسلمانوں کے لئے میں نے مطلب وہ بھی مسلمان ہے لیکن مسلمانوں کے لئے میں نے ادھر کر دیا اپنے مولانا لوگوں کے لئے اور باقی اپنے لوگوں کے لئے ادھر رکھ دیا ادھر آ کے جو کرنا کروں دعوت دیکھی ہے یہ والا لگ ہے آپ اس دسترخوانے پہ کھانا نہیں کھائیں گے اس لئے کہ حرام ہرانا دونوں جگہ ہے لیکن میں کسی ہوتل میں جاتا ہوں وہاں شراب بھی ملتی ہے لیکن میں اسے وہاں رہنے جاتا ہوں اپنا مفاد کر رہے ہیں اپنے کام کے لئے جاتا ہوں اور زہار سی بات ہے حرام حلال دونوں کام ہو رہا ہے لیکن میں اپنے حلال کام کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں جانا اس حدیث میں شامل نہیں ہوں گا کہ جس دسترخوانے پہ شراب پہ رہے ہیں ہاں اگر اس جگہ میں کھا رہا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک ہی ٹیبل پہ دو لوگ کھاؤ جس پہ ایک شراب یہ وہاں نہیں کھا سکتا ہوں کیونکہ پھر وہ دسترخوانے پہ آ جائیں گا شراب لیکن میں اس ہوتل میں دور بیٹھ کے کہیں ایک ٹیبل پہ کھا رہا ہوں جہاں وہ اپنا کھا رہے ہیں کیونکہ دعوت نہیں ہے دعوت کی مجلس نہیں ہے اور اب میں ظاہر سی بات اس کے علاوہ مجھے کوئی ہوتل نہیں ہے کمپنی سے مجھے بھیجا گیا ٹھیک ہے یا کمپنیز کے پارٹیز ہوتی ہیں بھائی تم شراب نہیں پیتے ادلک بیٹھو پہ رہے ہیں دعوت ایک ہے اور شراب ہرا ہرا میں تو آپ نہیں جا سکتے اس دسترخوانے پہ کھا نہیں سکتے لیکن ایک ہوتل میں آپ گئے ہیں وہاں شراب بھی پکتی اور آپ اپنا حلال کام کرتے ہیں تو بہرحال ایتیات کے ساتھ آپ اپنے حلال کام وہاں کر سکتے ہیں اس حراب میں آپ شامل ہیں لیکن دعوت ہو تو پھر وہاں شراب اگر باٹی جاری ہے تو آپ وہاں اس دعوت میں کھانا نہیں کھا سکتے